اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو دوستو الحمدلہ آج پانچ وے روزی کی بھی افتاری خیر خیریت سے گزر گئی تو آج کا مینیو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر دو اور میں کوشش کروں گے کہ میں اپنے ڈیلی کا جو بھی مینیو آپ سے شیئر کروں تو اس وقت میں بنا رہی کھڑے مسالے کا قیمہ تو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی بن جانے والی یہ ڈیش ہے میں نے کیا کیا تھا کڑائی لے لی تھی اسے گرم کر لیا چھولا آن کر کے اور اس کے بعد اس میں آئیل اٹھ کے اور دو سے تین جو ہے ٹی سپون مطلب ایک ڈیل ٹیبل سپون بھر کے اس میں ایدروکن لیسن کا پیش ڈالا اور پھر ثابت گرم مسالہ جس میں لونگ کالے مرچ گول مرچ زیرہ اور دارچینی اور بڑی الائچی اور اس کے بعد دیش بات یہ ایٹ کر لیا اور اس کے بعد میں سے کیا کروں گی کہ ان سارے مسالوں کو میں ایک سوئی دو امنٹ کے لیے بھونوں گی تاکہ اس کا جو بھی اس کی جو فلیور سے وہ آئل میں ابزورب ہو جائے اس کے بعد پھر میں کیا کروں گی کہ میں نے ایک جو ہے میڈیم سائز کی پیاس لے لی اسے آمنٹ کٹنگ میں کارڈ لیا اور اس کو کارڈ لینے کے بعد میں کیا کر رہی ہوں کہ اسے ایک سوئی دو منٹ کے لیے اسے صرف جس پکاؤں گی میں اسے گولڈن براؤن نہیں کروں گی میں جس اسے ہلکا س جو ہے اس کا کلر چیز ہونے تک اسے فرائی کروں گی اب الحمدللہ پیاس سافٹ ہو چکی تھی اور میں نے تھوڑا سا اس میں پانی آٹ کر لیا تھا اور اب میں اس کے اندر تین بڑھل دوں گی اور ٹیمارٹر ڈالینے کے بعد میں اس کے اوپر کچھ جو بیسک مسالے ہیں جس میں کوٹے مرچ حلدی اور نمک یہ ڈالوں گی اور اس کا مسالہ بھونوں گی اور جب مسالہ ڈن ہو جائے گا اس کے بعد میں اس میں خیما آٹ کروں گی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ بھوننے والے ایک سی دو منٹ مس مسالہ بھون لینے کے بعد میں اس میں کیمہ ڈال دوں گی کیمہ میرے پاس فروزن تھا تو میں نے تھوڑا سا پانی آٹ کر لیا تاکہ یہ اچھے سے ڈیزولف ہو جو اب پھر ہم اس کی بنائی کریں گے اب میں نے اسے ڈھک دیا اور ساتھ ہی پاراتھے بنانا شروع کر دیا تو کیمہ کے ساتھ پاراتھے کو کمبنیشن بہت اچھا لگتا ہے پرسنلی مجھے تو میں نے اس وقت کیمہ کے ساتھ پاراتھے بنائے تھے موسیقی 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 اللہم الدللہ پاراتھے پہ ساتھ ہی پیار ہو چکے اور ساتھ ہی پھن چکا ہے اور موسیقی میں نے اس میں ایک کیا 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 اس میں ایک ٹیبل سپن بھر کے مکھن ڈال دیا مکھن کا جو فلیور ہوتا ہے جو اس کا ٹیسٹ ہوتا وہ بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ اپنا چاہیے تو ڈال سکتے انکھ سکتے اندرکو کر سکتے موسیقی ہم کیا کریں گے اس کے اوپر ہری مرچ اور دھنیا ڈال دیں گے اور اس کے بعد اسے ڈکن ڈکے رکھ دیں گے اور افتار میں اسے سرف کریں گے تو اب میں بنا رہی ہوں دیپ فرائیڈ چکن اور آپ اسے بروزڈ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس وقت میں نے کیا کیا چکن لے لی اور چکن پر ڈیپ کٹ لگوا دیا تاکہ چکن اچھے سے پک جائے اور ساتھ ہی میں کیا کر رہی ہوں اس پہ میں نے دو ٹیبل سپون بھر کے سرکہ ڈالا اور سرکہ ڈالے نہیں کے بعد اگر آپ کے بعد ہوت سواؤس ہے تو آپ وہ ڈال دیجئے گا اثر وائس میرے پاس چلی سواؤس تھا میں نے وہ ڈال دی اس پہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہی جتنی اس کے بعد میں نے اس پہ پیپریکا بارڈ ڈال دیا اگر آپ کے بعد پیپریکا نہیں ہے تو آپ اس پہ جو بسی بھی لال مرچ ہوتی وہ ڈال سکتے ہیں لیکن اس کی کونٹیٹی تھوڑی کم کر دیجئے گا پیپریکا جسٹ فور کلر تھا تو وہ میں نے ڈال دیا اور اب اس کے اوپر میں ڈال لیوں نمک نمک بھی اکارڈنگ ٹو ٹیز ڈال لیے گا اور جو ہے مرچوں کا بھی استعمال آپ اپنے ٹیز کے ساپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور چلی فلیکس اس میں میں نے ڈال دیا تقریباً جو ہے ایک ٹی سپون بھر کے اور اس کے بعد میں اس پہ ڈال رہی ہوں اس پہ میں نے ڈال رہی ہوں کہ سالے کو اچھے سے چکن پر لگا رہی ہوں اور لگا لینے کے بعد میں کیا کروں گی اسے ایک گھنٹے کے لیے ریس پہ رکھ دوں گی تو اس کے بعد پھر ہم چکن فرائی کریں گے تو اب ہم چکن کی کوٹنگ تیار کریں اس کے لیے میں نے کیا کیا میدہ لے لیا پیپریکا پاورڈر لیا وائٹ پیپر لیا نمک لیا اور چکن پاورڈر لیا سے مکس کیا دوسرے کنٹینر میں میں نے چل وارٹر لیا اب ایک ایک کر کے میں اس پہ میدے کی کوٹنگ کروں گی اور اس کے بعد میں چکن دوبارہ میں میں اس میدے میں ڈالوں گے اور خوب اچھے سے اسے ہاتھوں کی مدد سے پرس کروں گے ہماری چکن کوٹ ہو جائے اور اسے ہاتھوں کی مدد سے اس کا ایکسس جو بھی جو میدہ ہے وہ نکال دوں گے اس کے بعد ایک ایک کر کے میں سارے چکن اسی طرح تیار کر لوں گے اور پھر اسے ہم فرائی کریں گے موسیقی موسیقی تو اب الحمدللہ جو ہے چکن ہمارے بالکل ریڈی ہے آئی گرم ہو چکا ہے میں نے میڈیم فریم رکھی تھی چولے کی اور اس کے بعد میں ایک ایک کر کے اس میں چکن ایٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں دکھاتی ہوں کہ فرائے ہونے کے بعد اس کا لک کیسا آیا موسیقی تاکہ چکن اچھے سے پک جائے اور ساتھ ہی میں کیا کر رہی ہوں اس پہ میں نے دو ٹیبل سپون بھر کے سرکہ ڈالا اور سرکہ ڈالے نہیں کے بعد اگر آپ کے بعد ہوت سوس ہے تو آپ وہ ڈال دیجئے گا ادروائز میرے پاس چلی سوس تھا میں نے وہ ڈال دی اس پہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہی جتنی اس کے بعد میں نے اس پہ پیپرکا بارڈر ڈال دیا اگر آپ کے بعد پیپرکا نہیں ہے تو آپ اس پہ جو پیسی بھی لال مرچ ہوتی وہ ڈال سکتے ہیں لیکن اس کی کونٹیٹی تھوڑی کم کر دیجئے گا پیپرکا جسٹ فور کلر تھا تو وہ میں نے ڈال دیا اور اب اس کے اوپر میں ڈال لیوں نمک نمک بھی اکارڈنٹو ٹیسٹ ڈال لیے گا اور جو ہے مرچوں کا بستعمال آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور چلی فلیکس اس میں میں نے ڈال دیا تقریباً جو ہے ایک ٹیسپون بھر کے اور اس کے بعد میں اس پہ ڈال رہی ہوں کہ اس پہ میں نے ڈال لے چکن پاوڈر چکن پاوڈر جو ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس میں تو میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے چکن پاوڈر ڈال دیا اور اب جو ہے میں اس مسالے کو اچھا سی چکن پر لگا رہی ہوں لگا لینے کے بعد میں کیا کروں گی اسے ایک گھنٹے کے لئے ریسٹ پر رکھ دوں گی تو اس کے بعد پھر ہم چکن فرائی کریں گے تو اب ہم جو ہے چکن کی کوٹنگ تیار کریں اس کے لئے میں نے کیا کیا میدہ لے لیا پیپریکا پاوڈر لیا وائٹ پیپر لیا نمک لیا اور چکن پاوڈر لیا سے مکس کیا دوسرے کنٹینر میں میں نے چلڈ وارٹر لیا اب ایک ایک کر کے میں اس پہ میدے کی کوٹنگ کروں گی اور اس کے بعد میں وارٹر جو ہم نے نے چلڈ وارٹر لیا اس میں ڈپ کروں گی چکن کو دن دوبارہ میں اس میدے میں ڈالوں گی اور خوب اچھے سے اسے ہاتھوں کی مدد سے پریس کروں گی تاکہ اچھے سے ہماری چکن کوٹ ہو جائے کوٹ ہو جائے ہر طرف سے اور پھر اسے ہاتھوں کی مدد سے اس کا ایکسس جو بھی جو میدہ ہے وہ نکال دوں گی اور اس کے بعد ایک ایک کر کے میں ساری چکن اسی طرح تیار کر لوں گی اور دن پھر اسے آپ ہمیں گھر کریں گے تو اب الحمدللہ جو ہے چکن ہماری بلکل ریڈی ہے آئی گرم ہو چکا ہے میں نے میڈیم فریم رکھی تھی چولے کی اور اس کے بعد میں ایک اکر کے اس میں چکن ایٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں دکھاتی ہوں کہ فرائی ہونے کے بعد اس کا لوگ کیسا آیا موسیقی الحمدللہ چکن بلکل ڈن ہو چکی ہے اور کتنی مزیدار اور اس کا کلر کتنا اچھا اس کے اوپر آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار یہ بنی تھی تو اب میں جو ہے چکن ریڈی ہو چکی ہے میں ایک اکر کے سے نکال رہی ہوں اور نکال لینے کے بعد ساتھ ہی میں نے کیا کیا تھا اب ہم فرنچ فرائیز تیار کر رہے ہیں تو میں نے آلو کاٹ لیا تھے اور اس کے اوپر تھوڑا سا جو میدہ تھا اور اسے چھڑنے سے چھان لیا تاکہ ایکسس جو بھی میدہ ہو نکال جاؤ اور میں نے اس طرح سے کر کے فرنچ فرائیز اپنے تیار کر لیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنچ فرائیز بلکل ریڈی ہیں اور میں نے اسی وائل میں فرائیز فرائی کیے تھے جس میں میں نے چکن فرائی کی تھی اور ساتھ ہی میں نے اس کے اوپر نمک اور چکن پاوڈر تھوڑا سا ڈال دیا تھا اور اسے ٹاس کیا اور اس کے بعد میں اسے پلیٹر میں نکال لیا ہوں یہ اس وقت اس قدر گرم ہے کہ نکالنے میں وہ مشکل اٹھتی خیر اب یہ ہماری پلیٹر تیار ہے اور اس کے ساتھ آ Dom تو اب میں بنا رہی ہوں ہنی مسٹرڈ ڈپ اس کے لیے میں نے کیا کیا تھا میں نے لے لیا تھے 3 سے 4 ٹیبل سپون جتنا جو ہیں مایو مایو لے لینے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی کیچپ کیچپ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون کیچپ ایٹ کر لیننے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں مسترڈ پیسٹ اس میں مسترڈ پیسٹ جائے گا دو سے تین ٹیبل سپون جتنا ابھی میں نے صرف دو ٹیبل سپون جتنا اس میں استعمال کے بعد میں ایک ٹیبل سپون اور لالوں گی اب میں اس میں ایک ٹیبل سپون جتنا شہر ڈال رہی ہوں شہر ڈال لینے کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالا تھا نمک اور نمک جو ہے میں نے اس میں ایٹ کیا تھا دو سے تین چھٹکے جتنا اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی سرکہ سرکہ بھی میں نے ہاف ٹی سپون جتنا اس میں استعمال کیا تھا سرکہ ڈال لینے کے بعد اب میں اس میں ڈال لینے ہوں چینی چینی میں نے اس میں استعمال کی تھی ایک ٹی سپون اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی وائٹ پیپر وائٹ پیپر بھی میں نے اس میں استعمال کیا تھا آپ کہہ سکتے ہیں تین سے چار جھٹکی جتنا اس کے بعد پھر ہم اس اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہمارا ہنی مسترڈ پیس جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بڑا مزیدار سا ایڈ ڈپ تیار ہوتا ہے اور بہت ہی یمی لگتا ہے تو آپ یہ ٹرائی کیجئے گا آپ کو بھی اچھا لگے گا تو اب یہ بھی الحمدللہ دن ہو چکا ہے تو الحمدللہ اختار جو ہمارا دن ہو چکا تھا آزان کا وقت قریب تھا اور دسترخوان ہم نے لگا لیا تھا تو اس وقت جامی شریف جو ہر دسترخوان کی جان ہے تو وہ سرف کی جاری ہے دو کپ چاہ ہے اور ساتھ ہی ہے دسترخوان جس میں ہم نے بنایا تھے کرسپی فرائیڈ چکن اور کھڑے مسالے والا کیمہ پراتھی میں نے بنایا تھے ساتھ ہی بریڈ رکھ لی تھی اور اس کے ساتھ فرنچ فرائیس تربوس اور دائی بڑے تو یہ تھا سمپل سا اور یمی سا ہمارا افطار تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آج کی ریسپ آپ کو اچھی لگ گئے ہوگی تو دعاوں میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ